کسی شخص نے کسی دوست سے تین ہزار دینار کرز لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس شخص کا کاروبار معتل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا کرز خوا نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر کرزہ کی واپسی کا مطالبہ کیا اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کرز خوا نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو ایک ماہ کی محلہ دی اور فرمایا کہ اس کرزہ کی واپسی کا انتظام کرو مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرو ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کرے کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے اس نے آجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا جب ستائیس دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو اللہ تعالی کارساز ہے تیرا کرز ادا ہو جائے گا تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ کرزہ ادا کرنے کے لیے مجھے تین ہزار دینار دے دے فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا پریشانی ختم ہو چکی تھی لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دوسری رات ہوئی جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی مجھے آقا دو جہان رحمت دو عالم شفیع عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے پانچ ہزار بار درود پا کا تفہ دربارے رسالت میں پیش کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے میں بیدار ہوا نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا میں وزیر کی رہائشگاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرس سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حق کن اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور نو ہزار دینار لے کر آ گئے ان میں سے تین ہزار گن کر میری جھولی میں ڈال دیئے اور فرمایا یہ تین ہزار کرزہ کی ادائی کی کے لیے اور پھر تین ہزار اور دے کر کہا یہ تیرے بال بچے کا خرچ اور پھر تین ہزار روپے دے کر فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے اور ساتھ ہی ودا کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے خدارہ یہ تعلق و محبت نہ تونا اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ کرز خام ابہوت کھڑا ہے میں نے تین ہزار دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دئیے اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور گھر سے تین ہزار دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں میں بھی اس سرکار کا غلام ہوں تیرا یہ کرزہ میں ادا کرتا ہوں جب صاحب دین کرزے والے نے یہ ماجرہ دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو میں بھی ان کی رحمت کا حق دار ہوں یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا اور یہ تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا کرز رسول الرحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے معاف کر دیا اور پھر مکروز نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ لیجیے اپنی رحم سنبھال لیجیے تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لائے ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں یہ آپ کے ہیں آپ لے جائیں تو میں بارہ ہزار دینار لے کر گھر آ گیا اور کرزہ بھی معاف ہو گیا یہ برکت ساری کی ساری درود پاکی ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سیٹ علی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام